یہ مواہبِ اللہ دنیا میں ہے یہ ابنِ اساکر نے بھی تاریخِ دمشق میں اس کو لکھا ہے ہلیتُ الْاولِیاء کے اندر بھی ہے اور صحیح ابنِ خُزیمہ میں بھی ہے لَمَّا نَزَلَا آدم علیہ السلام بِالْحِند جب سیدنا آدم علیہ السلام اے مسلمانوں ہماری دھرتی ہند میں رونک افروز ہوئے اس توحاشات آپ کو واشت محسوس ہوئی اجنبیت کہاں جنت کہاں زمین کہاں فرستوں کی انجمنیں اور کہاں کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں پردیس محسوس ہوا واشت محسوس ہوئی اور اس میں بھی حکمت تھی کیا حکمت تھی اس توحاشات رب واشت محسوس ہوئی دیکھو قبر تک روح تھنڈی رہے گی فَنَازَلَا جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مواہب کی تیسری جن صفحہ ایک سو چونتیس ابنِ اَسَاکِر کی ساتمی جن صفحہ چار سو ستیس اور ہلیت الولیاء اور باقی درجنوں محسوس کہتے ہیں جب انہیں واشت محسوس ہوئی تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ پہلی آمد ہے جبریل علیہ السلام کی سرزمینِ ہند پر مطلقاً روح زمین پر یعنی حضرتِ جبریل علیہ السلام اُترے ہیں تو وہ زمینِ ہند ہے اور آ کر کام انہوں نے کیا کیا آج کئی منحوز طولے ازامیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلسے صلاة و سلام درود یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ارے کب سے احتمام ہے کس نے کروایا کس نے کیا کہتے ہیں اس توحشا جب واشت محسوس ہوئی جبریل آئے تو کیا کیا فَنَادَ بِالْعَذَانِ روح زمین پر پہلی اذان ہند میں ہوئی پڑی کس نے جبریل علیہ السلام نے اور اذان کس امت کی اس امت کی ہم بلا وجہ نظریہ پاکستان کی بات نہیں کرتے ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان اس واسطے کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس زمین کا سب سے پہلا حق ہے اسلام کے لحاظ سے کہ یہ اسلام کو ملے کیونکہ باقی ابھی کہیں تو ہی تو رسالت کی آواز نہیں پہنچی تھی ہند کی زمین اس وقت بنارے لگا رہی تھی نفس کیا ہے فنادہ بالعزان اللہ اکبر اللہ اکبر مرہ تین ازان بھی انفیوں والی اشہد اللہ الہ الا اللہ مرہ تین اشہد انہ محمد الرسول اللہ مرہ تین آج لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلا وجہ نہیں آتی ممتاز سین قادری نے پھندہ چھوٹے وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہا اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی زمین پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اس ہند کی زمین پر تشریف لائے تو فضاؤں میں اس وقت بنارہ رسالت لگ رہا تھا کہ جبریل کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول جبریل ازان میں کہہ رہے تھے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اس کا ترجمہ اس زمانے میں بھی تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں ابھی پہلے نبی آئے ہیں عالم اجسام میں اور اس وقت یہ آواز دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ چیز بھی بڑی لذت والی ہے کہ جس وقت ازان دی گئی واشد ختم اور ازان دینے والے نے ازان کا تعرف کروایا آج بھی تاریخ اس حدیث کے لفظ لفظ کی تصدیق کر رہی ہے ازان جب ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جن کی نبوت کا میں نے اعلان کیا ہے اے آدم حازہ آخر والد کا من الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو تاجدار ختم نبوت ہے دیکھو میں بلاوجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہہ شاہ بھی سننی ہے قطرہِ شبنم بھی سننی باغ باغ بھی سننی ہے میں نے ثابت کیا اس زمینِ ہند کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر نعرہِ رسالت لگا تو آج تک ممتاز قادری جیسے اس کا اثر سامنے ہے سب سے پہلے ختمِ نبوت کا نعرہ یہاں لگا کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اے آدم آپ کی اولاد میں ہیں اور یہ آخری نبی ہیں تو اس کا اثر تو ہونا تھا مرزا قادیانی کی ذریعت کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سرسیرا ہے قادیہ علیہ السنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی ان کے ذریعے سے علماء امت نے یہ کردار ادا کیا اس کے بعد دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ کوئی تقلید میں نکلی ختم نبوت کا مسئلہ خاکے ہوں فلمیں ہوں جو بھی ہو یہ پاکستانی اٹھتا ہے یہ ریلی نکالتا ہے یہ دھرنا دیتا ہے ابھی دوسرا عالم اور دوسرا جہان سو رہا ہوتا ہے بلا وجہ نہیں اس کے خمیر میں رب نے تحفظ ختم نبوت کا کام رکھا ہے